میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے یہ بلکل فری ہے ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا اس کے بعد آپشن کو کلک کیجئے اور اس کے ساتھ ہی all کو سلیکٹ کیجئے اور پھر اسے اوکے کر دیجئے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور سبی سے شیئر کیجئے شکریہ السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو رشین سیلڈ بنانا سکھا رہی ہوں یہ وہ رشین سیلڈ ہے جو ہمارے ہاں یہاں اکثر شادیوں میں بنایا جاتا ہے اور بہت ٹیسٹی اور بہت مزے کا بن کر تیار ہوتا ہے اور بہت جلدی اور جھٹ پر تیار ہونے والی ریسپی ہے یہ تو چلیے آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ مزے کا رشین سیلڈ کیسے بنا کر تیار کیا جائے گا تو یہ رشین سیلڈ بنانے کے لیے سب سے پہلے تو میں ایک بال میں یہ ون کپ کے قریب مایونیز شامل کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی یہ میں اس میں ہاف کپ کے قریب فرش کریم شامل کر رہی ہوں جسے میں نے تھوڑا سا پھینٹ لیا ہے کیونکہ مجھے یہ زیادہ تھک نہیں کرنا تھا مجھے لیکوڈی بیس پر یہ سیلڈ تیار کرنا ہے وہی زیادہ مزے کا بن کر تیار ہوتا ہے بہت زیادہ کریمی اگر آپ اس کو بنائیں گے تو یہ کافی گاڑا اور تھک اور جڑا جڑا رہتا ہے تو آپ یہ اپنی چوائس ہے چاہیں تو اسے کریمی رکھ کے تیار کریں زیادہ اور چاہیں تو اسے تھوڑا سا لیگوڈی بیس پر رکھ کے دیا ہے اور اب اس میں میں یہ کوارٹر ٹی سپون کے قریب نمک شامل کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی یہ کوارٹر ٹی سپون کے قریب اسی ہوئی کالی میرے شامل کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی یہ ون ٹیبل سپون کے قریب اس میں میں نے کاسٹر شگر ڈال دی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ ون ٹی سپون کے قریب اس میں میں نے سرکہ شامل کیا ہے اور ون ٹی سپون کے قریب اس میں میں یہ لیمن شامل کر رہی ہوں اب ہم ان تمام اجزاء کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد اسے ہم ٹیسٹ کریں گے اگر کسی چیز کی کمی بیشی کا احساس ہو تو آپ اسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنی لذت اور ذائقے کے مطابق میں نے اسے ٹیسٹ کیا ہے مجھے اس میں تھوڑی چینی کم لگ رہی تھی تو میں اس میں یہ ون ٹی سپون کے قریب چینی اور شامل کر رہی ہوں یہ ہاف ٹی سپون کی میجرمنٹ ہے اس لیے میں نے یہ دو ہاف ٹی سپون اس میں شامل کیا ہے یہ لیجئے ہمارا یہ کریم اور مایونیز کا امیزہ تیار ہو چکا ہے اسے میں نے ٹیسٹ کیا ہے بلکل پرفیکٹ ٹیسٹ ہے الحمدللہ اب ہم اس میں یہ باقی کے اجزاء شامل کر دیں گے تو سب سے پہلے تو میں اس میں یہ آدھا کپ ابلی ہوئی کون شامل کر رہی ہوں مکہی کے دانے ان کو میں نے اوبال لیا تھا اور اس کے بعد یہ آدھا کپ کے قریب اس میں میں مٹر شامل کر رہی ہوں انہیں بھی میں نے اوبال کر تیار کر رکھا تھا اور اس کے بعد اس میں میں یہ آدھا کپ کے قریب آلو شامل کر رہی ہوں انہیں بھی میں نے باری قطر کر چار خانہ کاٹ کر اوبال لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں میں آدھا کپ کے قریب بھی گاجریں شامل کر رہی ہوں انہیں بھی میں نے چار خانہ کاٹ کر اُبال کر تیار کر لیا ہے اور اس کے بعد پھلوں میں میں اس میں ایک کپ کے قریب انگور شامل کر رہی ہوں یہ میں نے ایک انگور کے چار ٹکڑے کر لیے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایک کپ کے قریب پائن ایپل شامل کر رہی ہوں اسے بھی میں نے چھیل کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں یہ ایک کپ کے قریب سیپ شامل کر رہی ہوں یہ ایپل کو بھی میں نے باریک باریک چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر تیار کر لیا ہے تو بس اب ہم ان تمام اجزاء کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ ہمارا رشین سیلڈ زبردست قسم کا تیار ہو جائے گا انشاءاللہ تو یہ دیکھئے الحمدللہ میں نے یہ سیلڈ اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے اور ہمارا زبردست قسم کا یہ رشین سیلڈ بن کر تیار ہے اسے میں نے ٹیسٹ کیا ہے یقین مانیے کہ بہت ہی زبردست قسم کا بہت ٹیسٹی رشین سیلڈ بن کر تیار ہوا ہے تو چلیے آئیے ابھی میں اسے ڈیش آؤٹ کرتی ہوں اور پھر اس کی فائنل صورت بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ لیجیے ناظرین میں نے یہ رشین سیلڈ کو ڈیش آؤٹ کر دیا ہے الحمدللہ بہت ہی مزے کا اور بہت ٹیسٹی یہ رشین سیلڈ بن کر تیار ہوا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ اسے ضرور ٹرائی کر کے دیکھیں گے آپ کو بہت پسند آئے گا انشاءاللہ نیکس ٹائم ایک اور ریسپی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ و ناصر